لال ساغر جل مارک پر ہوتی ودروہیوں کے حملے کا سنکٹ جاری رہنے کے باوجود آسٹریلیا سے دلہنوں کے بلک نریاد کی گتی میں کوئی بدلاو نہیں آیا ہے اور وہاں سے مصر جیسے افریقی دیشوں کو سویز نہر کے سامانے مارک سے فابا بینز کا شپمنٹ جاری ہے ویسے بھی آسٹریلیا سے دلہنوں کا ادھیکانش نریاد دکشن ایشیا کے دیشوں کو ہوتا ہے جس میں بھارت، بانگلہ دیش، پاکستان، شری لنکا ایوم نیپال آدھی شامل ہیں اس کے علاوہ آسٹریلیا سے سنیوکت عرب امیرات، ترکی ایوم مصر جیسے دیشوں کو بھی دلہنوں کا نریاد کیا جاتا ہے ویابار وشلیشکوں کے مطابق دلہن اتپادن فلحال ویاباریوں ایوم نریادکوں کو سیمت ماترہ میں چنا مسور ایوم فابا بینز کی بکری کر رہے ہیں کیونکہ ان دلہنوں کا بھاو لگ بھگ ستھر ہو گیا ہے مارچ سے ویابارک گتیویدیاں تیز ہونے کی امید ہیں کیونکہ آسٹریلیای کسانوں کو اگلی نئی فصل کی بجائی سے پورو انپوٹ کی خرید کے لیے رکم کی ضرورت پڑے گی آسٹریلیا میں اپریل سے مئی سے دلہن فصلوں مونگ کو چھوڑ کر کی بجائی چھٹ پوٹ روپ سے آرمب ہو جاتی ہے مونگ کی بجائی ابھی جاری ہے اور کوینس لینڈ پرانت میں اچھی ورشہ ہونے سے اس کے بہتر اتپادن کی امید بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آگامی شیط کالین دلہن فصلوں کی بجائی کے لیے بھی یہ ورشہ لابدائک مانی جا رہی ہے نومبر دو ہزار تیز سے ہی آسٹریلیا کے دکشنی ایوام پوروی بھاگ میں اچھی بارش ہوتی رہی ہے اس سے وہاں مسور کی فصل کو کہیں کہیں تھوڑا بھوت نقصان ہونے کی خبر بھی آئی تھی لیکن کل ملا کر اس کا اتپادن زیادہ پرابہت نہیں ہوا ہے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی